بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول بنایا ہے شادیاں کرائی ہیں لوگوں کے گھر راشق پہنچائے ہیں پہلے سکول بنایا پھر کالج بنایا آپ جنورسٹی ماشاء اللہ بنوا رہے ہیں اور ایک جہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ جو پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر ان کے جو اینہ کالج بھی کام کر رہے ہیں سکول بھی کام کر رہے ہیں کشمیر تک پچھلے جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا بہت ساری مطلعہ ہلاکتیں بھی ہوئی وہاں پر تو سب سے زیادہ جو ہے وہاں پر لوگوں کو مدد کی جو تو علامہ صاحب نے کی سب سے زیادہ گورنمنٹ کے بعد پرائیویٹ سیکشن میں سیکٹر میں دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب بڑے دردے دل رکھنے والے انسان ہیں میرا تو ان سے تعلق واسطہ اس وقت ہو گیا ہے پڑا ہے جب وہ یہ بنیاد رکھ رہے تھے مدرسہ امام خمینی کی تو سنگ بنیاد کی اس کے لیے آئے تھے ایران سے سفیر غالبا انیس سو اسی بیاسی کی بات ہے تو اس وقت سے میرا میرے انسان تعلق ہے اور انہوں نے بہت سارے مطلب میں آپ بتاؤں کہ انہوں نے تعلیم میں بھی بہت سارا کام کیا ہے اور لوگوں کے مطلب ذاتی مطلب ان کے شادیوں نے کیا ہے لوگوں کو مطلب جہیز دی ہیں مطلب بڑی لڑکیوں کو ایسے لڑکیاں مطلب جن کے بال صفیت ہو رہے تھے کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا غریب لوگ تھے انہوں نے ایک سٹارٹ انہوں نے کیا تھا چودہ شادیوں سے اور وہ چودہ شادیوں جوڑے پھر اس میں اٹھائیس کرائیں پھر خالد مقبول تھے جنرل گورنر پنجاب تھے ان کی دیکھا دیکھی میں انہوں نے پھر پچاس جوڑوں کی شادی کرائی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ پتلے پچاس سو بھالا کے ان کے ساتھ بھی مائب گیا ہوں ڈیرہ سمیل خان میں بھی جا کر انہوں نے کرائی ہیں چوہ کازم میں بھی جا کر انہوں نے کرائی ہیں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں نلکے لوائے ہیں بہت سارے لوگوں کے علاقوں میں انہوں نے مطلب لوگوں کو گھروں میں نلکے لگوا کر دی ہیں ٹربینے انہوں نے مطلبے لگوا کر دی ہیں جہاں پانی نہیں تھا اس علاقے میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں راجن پور ہو گیا اور اس علاقے میں مطلبے جہاں سہرا ہیں جہاں لوگ پینے کا پانی جوڑوں میں پیتے ہیں گدوں کے ساتھ مطلبے پیتے ہیں وہاں جا کر انہوں نے ٹربینے لگوا کر دی ہیں ان لوگوں کو تو ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہر لحاظ سے مطلب صرف ایک نہیں کہ یہ تعلیمی لحاظ میں ہر لحاظ سے انہوں نے لوگوں کی بہت عورت ابھی تک اب یہ ماشاءاللہ ان کا اپنے ایک سچ ٹی وی چینل ہے جس ان کے آئے آپ چیرمین بھی ہیں تو وہ بھی مطلب اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ انہوں نے مطلب لوگوں کی بجتانک اور مخیر حضرات کو ایورنس دینے کے لیے کہ یہ اصل میں بکایا مطلب جو اگلے جہان جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہی کام ہے جو آغا صاحب کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہم ان کے مطلب عزیزوں میں ہیں ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم پہ شفقت رکھتے ہیں مہربانی کرتے ہیں ہر لحاظ سے اب انہوں نے خود مجرات کو فون کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ کا سارا ذلہ اکٹھا ہے صحافیوں کہا تھا میری خواہش ہے کہ یہ آپ بہت بڑے صحافی ہیں آپ تو ماشاءاللہ چینل کے مالک ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں مطلب ان کو ملنا چاہتا ہوں اور ان سے چائے پہ اور مطلب اپنے یونیورسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ان کو بریف کروں گا لہذا یہ ابتدائی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہیں تو اس کے بعد حاجی صاحب اگر چاہیں تو اللہ رخاہیم کچھ انہیت اللہ خان نے بھی کیا مجھے جو سب سے زیادہ پسند چیز ہے کہ علامہ صاحب ایک مخصوص فقہ سے تعلق رکھنے کے باوجود جہاں پہ جتنے بھی اسرائی کام ہوئے اس میں کسی تفرق آبادی کا کوئی عمل دخل نہیں رہا جب غربہ کی شادیاں ہوئی اس میں حتیٰ کے عیسائی لوگ بھی شامل تھے اور ان کے جتنے دو صاحباب تعلق دار ہیں وہ اسی طرح معاشرے کے ہر مقت بے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے پہ ان کا بہت بڑا حسان ہے اور پکی شاہ مردان میں جہاں پہ جو بچیاں اس وقت کم از کم ہزاروں کی تعداد میں بچیاں درسِ قرآن اور موضوع کے قاضی اور مفصی بن کے نکر رہی ہیں اسی طرح سٹوڈنٹ ہیں اور تفرق آبادی سے ہٹ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو ایک مشن ہے وہ انسانیت کا مشن ہے اور جو میرے خیال میں اسلام میں سب سے اچھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی دراز فرمائے ہمارا ان کا سایہ ہم پہ قیم دہم رکھے اور یہ جو یونیورسٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑی چیز ہے بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ یونیورسٹی کی اپروول کے لیے سال ہا سال سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ ان کو لوگوں کی میں تو سے سمجھتا ہوں کہ دعوں کا سر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ حمد دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وسائل پیدا کیے کتنی انتہائی مختصر وقت میں یہ اپروول ہو گئی اور انشاءاللہ ویڈین ار ون ٹو ٹری منت جہاں پہ کلاسیں بھی شروع ہو جائیں گی زندگی تو آردی ہے آج ہم ہیں یہ نہیں ہوں گے لیکن یہ جو ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں والی کے لیے بہت ہی بڑا احمد آ رہا ہے ہمارے غریب لوگ ابھی یہاں پہ چار فکلٹیاں جو اینہ شروع ہو رہی ہیں علامہ صاحب مزید تفصیل بھی بتائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں والی پر یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ حمد دے ان کو یہ توفیق مزید عطا فرمائے کہ یہ خدمت قلق کرتے رہیں شکریہ جو ملک بفتاق صاحب جی سینئر صاحبی کال آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی باتیں کرنا چاہتا تھا جو حاجی ممشہ صاحب نے باتیں کی ہیں مولانا صاحب کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے اور تعلیم کے میدان میں ہمارے جو نئے دوست ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کے میدان میں اس علاقے میں اس ظلہ میں جتنا انقلاب آغاز صاحب نے برپا کی ہے شاید ہی کوئی اس کی مثال ملتی ہو اور ایک اور بات جو حاجی صاحب تھی رہ گئی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے دائی ہیں جی بہت بڑے دائی ہیں جی اس وقت جب نائنٹی فائیو میں بہت اوروج پہ تھا طالبان کی حکومت تھی یہ پاکستان میں دہشتگردی تھی مجھے کل کی طرح یاد ہے اس وقت بھی علامہ صاحب نے ہر مکتبہ فکر کے علماء کو جہاں پہ کٹھا کیا طالبان کے سفیر بھی ہے پاکستان کے بھی ہے ہمارے ڈسٹر کی بڑے بڑے علماء ہے ادھر مولانا صاحب نے بہترین پروگرام رینج کیا اور سب نے اچھی تقاریر کی اور اتحاد بین المسلمین پہ سب کٹھے ہوئے ہم نے کٹھی نمازیں ادھر پڑی بہت ہی الحمدلللہ پاک موں میں بس وہ الفاظ نہیں ہیں الفاظ بہت کم ہیں ان کی شخصیت بہت بڑی ہے اللہ پاک ہماری دعائے کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے تاکہ ان کا سایہ اس علاقے کے سر پہ کامرے بہت شکریہ جی